بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہاں پہ ہم ایک اور کر رہے ہیں question کہ six white balls ہیں اس کے اندر ایک bag ہے اس میں six white balls ہیں four black balls ہیں اور which are indistinguishable یعنی کہ ان کو پچھانا نہیں جا سکتا کہ آپ انہیں touch کریں touch کر کے پچھان نہیں سکتے یعنی blank جن سے ہے اگر گھپ ہندیرہ ہو بالکل darkness ہو تو اس صورتحال میں آپ اس کو touch کریں تو وہ آپ پچھان نہیں سکتے کہ یہ ball white ہے یا black ہے اس کے color کو نہیں پچھان سکتے یہ ضرور پچھان لیں گے کہ یہ ball ہے اور اس کے بعد apart from color یعنی color کی بنیاد کے اوپر آپ نہیں پچھان سکتے are placed in a bag ایک bag میں رکھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم sample space بنائیں اب sample space کا event کی جو definition ہے ہمارے پاس وہ کہاں سے کہاں تک ہے وہ یہاں سے لے کے اس کی sample space کی definition یہ ہے یعنی یہ ہمارے پاس bag تک یعنی bag تک ہمارے پاس ہے کہ six یہ ہمارے پاس ہے اس کی definition یہ لکھی گئی ہے تو اب اس کے اندر دیکھیں sample space میں تو ہم نے وہ اس کی figure ہم نے بنائی اس کی figure جو اسی ہے وہ ہم نے غور کریں سکس white ہے تو سکس white کو پر ہم نے w1 w2 w3 w4 w5 w6 لکھ دیا اور 4 black ہے تو 5 b1 b2 b3 b4 لکھ دیا سب سے پہلے یہ ایک ہم نے bag بنانے کی کوشش کی ہے کہ ایک bag ہمارے پاس ہے لیکن اس کے اندر نا یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے اس بات کو آپ ذرا clear کر لیں کہ آپ کے پاس جو white ball ہے یہ اسی order میں لکھے پڑے ہوئے ہیں اور black جن سے وہ اسی order میں پڑے ہو یہ shuffle بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہنے کا مقصد ہمارے پاس کیا ہے کہ کہنے کا مقصد ہمارے پاس یہ ہے کہ جو white ball ہے وہ پہلا ہو سکتا ہے یعنی یہ white ہمارے پاس چلے میں white کی جائے کوئی اور color دے دوں کیونکہ یہ نظر نہیں آرہا یہ مثال کے طور پر یہ white ہے shuffle ہو سکتے ہیں اور یہ black ہے ہمارے پاس for example black ball آ گیا پھر دونوں black ہو گئے یا یہ پھر اس کے بعد white ہو گئے دونوں for example چونکہ اس میں white color بنانی نہیں جا اس لئے میں نے red کا استعمال کر لیا تو یہاں پہ یہ تین پھر white ہو گئے یعنی اس طرح یہ پڑے ہوئے shuffling ہے اس کے اندر کوئی یہاں پڑا ہوا ہے white باقی پھر کہیں black جن سے وہ یہاں پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس یعنی کہ یہ shuffling ہو سکتی ہے in order بھی ہو سکتے ہیں دونوں possibility جن سے ہیں وہ آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہیں تو لہٰذا اس کے اندر ہمارے پاس کہتی ہیں آپ کے ذہن کے اندر بس یہ آنے چاہیے کہ آپ کے پاس shuffling بھی وہاں پر ہو سکتی ہے اور ہوگی جب ہم اس کو یہی سمجھیں گے کہ یہ ہمارے پاس shuffling ویرہ ہو رہی ہے تو لہٰذا یہ ہم اس سے مراد یہ ہمارے پاس ہے کہ وہ bag میں اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے order جن سے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے میں figure میں دکھا رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے میں نے اپنی جسانی کے لیے ایسا کر لیا اب ہم اس چیز کو explain کرتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک back کا جو sample space ہمارے پر موجود ہے تو یہ sample space کو پہلے ہم لکھتے اور یہ exam کے اندر بھی آپ نے ایسی لکھنا ہے کہ یہ اچھا ایک اور چیز یہ white balls یا black balls لکھا ہوا ہے آپ اس کی جگہ جو ان سے ہے یہاں پہ کوئی بھی device کا نام لکھنے six یعنی کوئی بھی device کا نام device اے اور four device بی لکھ دیں اور وہ ان کے دمیان جن سے ہے وہ difference نہ ڈال سکیں آپ کہ یہ ایسے devices ہمارے پر موجود ہیں اور ہوں وہ different color کے ہمارے پر یعنی ایک ہی color کے ایک device different colors کے ہمارے پر موجود ہو اور آپ اس کو identify نہ کر سکے in darkness کہ کونسی color جن سے وہ ہمارے پر آ رہا ہے جو گپ اندھیرہ ہو جس میں ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا یعنی کہ ساتھ اپنے جسم کے آزار جن سے وہ نظر نہیں آتے ہاتھ نظر نہیں آتا ساتھ جسم کے اور محسوس کر سکتے ہیں تو یہ وہ conditions ہمارے پر موجود ہیں تو اچھا اب اس کے اندر ہم نے sample space بنانی ہے اب sample space ہم نے جو بنانی ہے پہلے اسی کو discuss کریں گے جی ہم simple اس کو یہ جو box کے اندر میں نے لکھتا ہے یعنی یہاں سے لے کہ یہاں تک اس کو discuss کریں تو اس کا ہمارے پر سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کہتے ہیں پہلے لکھیں گے ہم total white balls وہ six پھر total black balls وہ four پھر اس کے بعد ہم یہ لکھیں گے یہاں پر کتنے پک کرنے وہ سوال بتائے گا کہ وائٹ کتنے پک کرنے بلیک کتنے پک کرنے دو یہ وایڈی صرف پک کرنے یعنی کہ بلیک پک ہی نہیں کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے یا بلیک پک کرنا ہے وائٹ پک نہیں کرنا یا ان کا مکسنگ جونسی ہے وہ ہمارے پر سو سکتی ہے یعنی یہ ایک سے زیادہ possibilities کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اس نے کونسا سوال پوچھا ہے if six balls are taken from the back six balls six ball draw total کر سکتے ہیں اس بینگ میں سے جس میں ڈارکنیس کے ذریعے ہم جنسہ کر سکتے ہیں find the probability that they are being three white تین وائٹ ہو تو اس کا ہوگا six c three اگر یہ three white ہے six c three اور یہ black ہے تو three four c three ہوگا یہ یہاں پہ جو تعداد دے دے گا وہ ہمارے پاس اس کے حساب سے پوری کرنی ہوگی six وہ میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں اگر یہاں کہتا ہے two white ball تو ہم کہیں گے six c two اور اگر یہ کہہ دیتا ہے جناب علی one black ball تو پھر ہم یہاں پہ کہہ دیں گے four c one جو یہ کہے گا اس کے مطابق یہاں پہ لکھ دیں گے جو property یہ ہمارے پاس کہہ رہا ہے لیکن وہ total جو انسان ہے وہ six ہونا ضروری ہے ایک چیز دوسرا یہ یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ three black ہے تو یہ کہہ دے جی eight black eight black ذرا بعض غور سے سننے والی ہے eight black اگر یہ eight black کہتا ہے لیکن total تعداد تو یہاں پہ four ہے اگر four ہے یہ eight کہہ رہا ہے تو impossible event ہمارے پاس ہو جائے گا کہ یہ event اکر ہی نہیں ہو سکتا لہٰذا اس کو empty set ہم کہیں گے کہ یہ empty set ہو سکتا ہے اسی طرح white کے بارے میں وہ کہہ سکتا ہے white کے بارے میں یہ کہہ دے کہ بھی یہ جنابلی کیا کہتے ہیں جبکہ یہ six ہیں تو تب بھی نہیں ہونڈا کر ہونا impossible event ہوگا جو بھی یہ اگر event کو فیر بنانا ہے تو یہ six سے بلو یا six یعنی zero کہہ سکتا ہے one کہہ سکتا ہے two کہہ سکتا ہے three four five six تک کہہ سکتا ہے یہ white ball یہاں بڑھرا کرنے کو probability اس کے مطابق تب تو بال جنسا فیر ہوگا یعنی questions فیر ہوگا اور یہاں پہ zero سے لے کے four تک کہہ سکتا ہے zero black one black two black three black four black ہمارے پاس کہہ سکتا ہے اب ہم آتے ہیں جی اس سوال کی طرف کہ یہ ہمارے پاس کس طریقے سے اس میں سے ہم pick کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے جنسا ہے وہاں پہ partition product بنا کر اس کی آپ اس کے combination بنا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کس طریقے سے لکھا جائے گا لیکن وہ ہمارے پاس combination کو ہم پہلے بھی discuss کر چکے لہٰذا ہم یہاں پہ دوبارہ discuss نہیں کریں گے اب ہم آتے ہیں جی اس کے اندر یہی بات ہم نے یہ لکھی ہے اس کے اندر six white ball ہیں ہمارے پاس total ball white ball six black ball total four total ball six plus four ten ہو گیا ten c six کیونکہ ہم نے کتنے اس نے pick کرنے کو کہا تھا questions کے اندر وہ six کرنے کو کہا ہے کہ six جنسے ہیں وہ pick کرنے ہمارے پاس یہ ایک دفعہ پھر بھی دیکھ لیتے ہیں ہم کہ یہ ہمارے پاس اس نے یہاں پہ six جنسے ہے وہ ہمارے پاس کا ہے کہ if six balls are taken six balls are taken taken ہمارے پاس اور اس میں سے اب یہ تو سیمپل سپیس میں یہ ہوگا ten c6 ten c6 کیونکہ یہ total جو ان سے ball ہیں وہ ten ten c6 اور اس کے بعد جو event ہوگا اس کے اندر ہوگا white total کتنی ہیں وہ ہمارے پاس ہے six six c3 multiply آگے اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہاں پہ four c3 یہ ہمارے پاس اس کی probability ہمارے پاس ہوگی اور اس کے event کو ہم کیسے لکھیں گے وہ بھی ہم ساتھ کریں let a property کے ورز کو ہم نظر انداز کر دیں گے یہاں پہ find the property یہ والے لفظ کو نظر انداز کر دیں گے اور یہاں لکھیں گے let a be the event that there being three white balls باقی ساری چیزیں جنسی ہیں وہ ہم لکھ دیں گے اور یہاں پہ شروع میں لکھیں گے let a be the event that there being three white or three black and three black یہ event کا نام جنس ہے وہ ہم یہاں پر لکھیں گے دیکھتے ہیں جی اب ہم آگے اس کو سوال کو حل کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آگے یہی چیز ہم نے یہاں پر لکھیں جی اس کے اندر ٹوٹل سیمپل فیس پورے پوائنٹس نہیں بنائی ہم نے ان کی شیپ ایسے ہونی تھی یہ دیکھیں یہ شیپ ہونی تھی سکس ہمارے پاس ڈراز یہ ہونے تھے نا کہ پہلا ڈبلی ون ہو جاتا یعنی پہلا وائٹ بال دوسرہ وائٹ بال پھر تیسہ وائٹ بال یہ ہمارے پاس اور سیمنٹینی سے پھر بلیک بال پھر بلیک بال پھر بلیک بال ان کے نمبر ویسی میں نے لکھ دیا نا بھی لکھتے ہیں تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ میں سمجھتا ہوں نہ ہی لکھے جائے لیکن سمجھانے کے لیے اس کے پاس یہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے چھے جنسے وہ آپ کے پاس سکس ہوائٹ ہو جائے یہ پوسیبل ہے کہ آپ کے پاس سکس ہوائٹ ہو جائے لیکن یہ سیمپل سپیس کے اندر آئے گی صورتیاں یعنی یہ جو سیمپل سپیس ہے تو ہندر ٹین اس کے اندر ایسی شیپ نظر آئے گی ہمارے پر بالز کی جو کہ ایک ٹوپل کنسیڈر ہوگا جب میں کہتا ہوں ایک ٹوپل کنسیڈر ہوگا تو اس کا مددہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ایک ٹوپل ہے میری نظر میں اور اسی طرح دوسرا ٹوپل یہ ہے ہمارے پاس جس طرح ہمارے پاس نا پیر ہم لکھتے ہیں ایکس وائی کوارڈینیٹ تو ون کاما ٹو تو وہ بھی ایک ٹوپل ہمارے پاس ہوتا ہے اسی طرح آگے ہمارے پاس ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس طرح کی شیپ نظر آئے گی اس کے اندر اس میں سے ہم نے کونسے پیر سیلیکٹ کرنے لیٹ اے بی دا ایونٹ یعنی ہم آف گیٹنگ یا ڈیٹ کے لکھ کے بھی لکھ سکتے تھے آف گیٹنگ یہ تو جملہ ہر ایک میں آئے گا لیٹ اے بی دا ایونٹ آگے آپ ڈیٹ لکھ دیں یا اور اس کے بعد وہ سینٹس لکھیں جو وہاں پر لکھا ہوا تھا یعنی کونسا سینٹس پہلے میں اس طرح چلا جاتا ہوں یہاں پر یہ ہمارے پاس ہے یہ والا سینٹس یہاں پہ آپ چاہے اس کے اندر یہ نظر انداز کر دیں اور اس کی جگہ لکھ دیں لیٹ اے بی دا ایونٹ فائنڈ دی پرابلٹی لیٹ اے بی دا ایونٹ اس کی جگہ فائنڈ دا پرابلٹی کی جگہ لیٹ اے بی دا ایونٹ ڈیر بیئنگ تھری وائٹ اور آپ کی انگلیش اچھی ہے تو آپ لکھنے فائنڈ دا پرابلٹی آف گیٹنگ تھری وائٹ تھری بلیک جساں مردی لکھ سکتے ہیں آسانی کے لیے میں نے یہ بتا دیا کہ شروع میں فائنڈ دا پرابلٹی کو اگنور کر کے اس ایونٹ کا نام لکھ دیں جو ایونٹ آپ کا نام دینا چاہتے ہیں میں نے اے دیا لیٹ اے بی دا ایونٹ ڈیر بیئنگ وائٹ اڈیر بلیک ہمارے پاس لکھا جائے گا اب ہم آتے ہیں جی اس کے اندر اس سوال کے اندر کہ اب ہمارے پاس کیا کہتے ہیں یعنی یہ ہمارے پاس آگیا جی اس کے اندر اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس یعنی سیمپل سپیس میں صورتحال کیا ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ سیمپل سپیس کے اندر صورتحال ہمارے پاس کیا نظر آتی ہے دیکھیں جی یہ ہمارے پاس ہے سیمپل سپیس میں ایسے پیرز ملیں گے اس طرح اب اس میں کیوں سے ملیں گے لیٹ ای بی دا ایونٹ آف گیٹنگ 3 وائٹ اور 3 بلیک اس میں کیسے ملیں گے اس میں ایسے ملیں گے یعنی کہ یہ ویسے لکھے گئے میں نے جتنے بھی لکھ دیا یہ 3 وائٹ ہی لیے میں نے یہاں پر حالانکہ یہ و1 و3 و6 و4 و5 اور اس کے بعد ہمارے پر کہتے ہیں و2 آ سکتے ہیں سکس کے سکس وائٹ ہو جاتے ہیں سیمپل سپیس میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن یعنی یہ جو سیمپل سپیس ہے 210 میں اس میں ایسا نہیں ہوگا 63 اور 4c3 63 کا ملتب ہے تین وائٹ ہوں اور تین بلیک ہوں کیونکہ 6 وائٹ ہے 4 یہ ہمارے پاس اس کے اندر یہ تین وائٹ نہ کسی جگہ بھی آ سکتے ہیں میں نے شروع میں تین وائٹ لکھے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہاں پر ہم نے شروع میں میں نے تین وائٹ لکھے ہم نے اس میں یہ ہمارے پاس شروع میں میں نے 3 وائٹ یہاں پر لکھے ہیں اور اس کے علاوہ 3 بلیک آخر میں لکھ دیئے ہیں حالانکہ یہ رول نہیں ہے یہ رول نہیں ہے کہ صرف یہی اسی آرڈر میں لکھے جائیں ذہن میں رکھنا یہ اس طرح مکسنگ بھی آ سکتی ہے لیکن یہ دیکھیں یہ بھی 3 وائٹ ہیں اس کے اندر 3 وائٹ اور 3 بلیک ہے یہ شروع میں آ سکتے ہیں درمیان میں آ سکتے ہیں آخر میں آ سکتے ہیں لیکن ہو شرط یہ کہ وہ 3 وائٹ اور 3 بلیک اس ایونٹ کے اندر اگر ہم اس کی جو ہے اس سیٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں فیلال ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ بڑا لینٹھی پروسیجر ہو جائے گا کہ اس کے اندر دیکھنے ہی لیکن اس کی شیب میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہی کوشش کی اب اس کے بعد پرابلٹی آف اے یعنی پرابلٹی آف گیٹنگ 3 وائٹ اور 3 بلیک ٹوٹل آؤٹکم زندہ ایونٹ ہے ٹوٹل آؤٹکم زندہ سیمپل سپیس تو یہ ہمارے بار ایٹی ہے یہ ایٹی لکھ دیا اس کا اور سیمپل سپیس تو ہاں ٹین ٹین ہے اور ایڈ بائی ٹونٹی ون تو آنسہ جنسہ ہے 0.3809 ہمارے پاس آگیا اسی سوال کو مختلف بنا سکتے ہیں مثلا آپ کہہ دیں کہ ٹو وائٹ تو پھر یہاں چینج آئے گی ٹو وائٹ سکس سی ٹو آپ نے اور اور اس کے بعد یہاں پر کر دیں آپ فور فور سی فور ان دونوں کا ٹوٹل ذرا جہن میں رکھنا کہ ان دونوں کا ٹوٹل یہ جو سکس بننا چاہیے کیوں سکس بننا چاہیے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ سکس بالز ویل بی ڈال یہ دیکھیں ہمارے پر اس کے اندر جتنے وہ کہہ دیں گے نا اتنا یہاں پر جنسہ ہے وہ آپ کے پاس یہ بننا چاہیے اس کا ٹوٹل یہ دیکھیں یہاں پر یہ سوال کے اندر مینشن کر رہا ہے کہ سکس بالز سکس بالز تو یہ جو جتنے یہ کہہ دیتا ہے یہ سیمپل سپیس کی ہمارے پر وہ سوٹے حال ہے سکس بالز آر ڈال تو سکس بالز کہہ رہا ہے تو سکس بننے چاہیے اگر یہاں پہ وہ فور کہہ دے گا تو ابھی میں آپ کے سامنے یہاں فور کہے گا تو پھر فور بننا چاہیے اس کے اندر جہاں میں ابھی آپ کے سامنے لکھوں گا کہ یہ ہمارے پاس کیسے بنتا ہے یعنی فیلحال ہم دوبارہ اس طرف آتے یہ دیکھیں یعنی کہ یہ ہمارے پاس ہے اس میں یہ ان دونوں کا ٹوٹل اس کا ٹوٹل اور اس کا ٹوٹل سکس ہونا چاہیے تو وہ سکس ہے ٹری پلس ٹری اگر وہاں فور کہہ دے گا تو یہاں پہ فور ہونا چاہیے ٹوٹل اب بتائیں ایک اور بات ہے کہ اس کے سوال کتنے بن سکتے ہیں ایک میں ذرا اس بات کی طرف بھی گوھر کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جی آپ جنسے ہیں سکس بنانا ہے آپ کے پاس ہے کون کون سا جنسہ ہے طریقے کار ہے سکس بنانے کا یعنی ایف سکس بالز آر ڈران تو اس کے بعد فائنڈ ڈا پرابیلٹی اگلز ہے آف گیٹنگ نوٹ کرلیں بلکہ لکھ لیں تو بہت بہتر ہے دیکھنا ہے کتنے سوال اس کے اندر بنتے ہیں ایف سکس بالز آر ڈران فائنڈ ڈا پرابیلٹی آف گیٹنگ تھری وائٹ تھری بلیک یہ ہے اب سکس کے آگے سوال کیسے پوچھے جا سکتے ہیں میں کہتا ہوں سکس کن دو نمبر سے مل کر بن سکتا ہے تو وہ بن سکتا ہے ہم آئے پاس ون اس کے بعد چلے میں ایک ایک کر کے بنا لیتا ہوں کافی سارے بن جاتے ہیں کافی سارے بن جائیں گے ٹو بن جائیں اور پلس فور بن جائیں اس کا مطلب یہ ہوگا اگر یہ سوال بنتا ہے کہ اس کو پھر ہم سوال کو یوں لکھیں گے فائنڈ ڈا پرابیلٹی آف یعنی اس سوال کو پھر یوں لکھیں گے ایف سکس بالز آر ڈران یعنی پہلے تو ہم لکھیں گے کہ وائٹ بالز سکس وائٹ بالز آر سکس یعنی کہ ہم یہ لکھیں گے ہم سب سے پہلے تو اس کے اندر دوبارہ ہم لکھتے ہیں جی یہاں پر زیز ہو گیا کہ آپ کے پاس اس میں بے شمار سوال بنتے نہیں ایک سوال نہیں بنتا سکس ہمارے پاس یہ ہے میں یہ اصل میں سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر اس طرح سے تھوڑا سا پرابیلم ہمارے پس آ رہا ہے سکس کتنے سے بن سکتا ہے یہ دیکھیں ون پلس آپ کے پاس کہتے ہیں فائیو سے بن سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مددب یہ ہوگا میں پہلے نمبر کو وائٹ سے زہر کرنا چاہوں گا یہ ون کے سکس بالز آر ڈران ون وائٹ فائنڈ ڈا پرابیلٹی آف گیٹنگ ون وائٹ نوڈ کرتے جائیں گے یہ سارے سوال ایف سکس بالز آر ڈران فائنڈ ڈا پرابیلٹی آف گیٹنگ ون وائٹ اور اور اس کے بعد فائیو بلیک اب فائیو بلیک تو آئیں گے نہیں کیونکہ ٹوٹل فور ہیں ٹوٹل فور بلیک ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے لہٰذا یہ تو نہیں آئے گا لہٰذا ایمپوسیبل ایونٹ ہوگا اس کے بعد دوسرا سکس کیسے بن سکتا ہے سکس ہمارے پر ایف سکس بالز آر ڈران اور اس کے بعد یہاں پہ بن سکتا ہے زیرو پلس آپ کے پاس سکس یہ بھی بن سکتا ہے اب سوال کیا بنے گا فائنڈ ڈا پرابیلٹی آف گیٹنگ ایف سکس بالز آر ڈران پہلے میں اس کو پڑھوں گا ایف سکس بالز آر ڈران فائنڈ ڈا پرابیلٹی آف گیٹنگ نو وائٹ سکس بلیک اب سکس بلیک پھر نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں صاف طور پر آپ کے سامنے ہیں لکھا ہوا ہے سکرین کے اوپر بلیک بالز ان سے وہ فور ہیں لہذا یہ ایمپوسیبل ایونٹ ہوگا اس کی پرابیلٹی زیرو ہوگی اب اور کون سے بن سکتے ہیں ہمارے پاس سکس کے اور صورتحال یعنی دوسرا سوال تیسا سوال سکس ایف سکس بالز آر ڈران پہلہ سکس تو یہ ہو گیا اس کے لئے جملہ یہ ہو گیا ایف سکس بالز آر ڈران دوسرا ہو جائے گا ٹو پلیس فور اب اس کے اندر کیا ہوگا جی اس میں یہ ہوگا ایف پہلے میں اس کے لئے جملہ کہوں گا ایف سکس بالز آر ڈران فائنڈ ڈا پرابیلٹی آف گیٹنگ ٹو ٹو وائٹ فور بلیک تو یہ ہو سکتا ہے اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ سوال ہم حل کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے پر بلیک بھی فور ہیں تو اس کا نام ہوگا فور سی فور ملٹیپلائی یہ وائٹ جان سے ہے وہ سکس سی ٹو سکس سی ٹو فورس ملٹیپلائی فور سی ٹو ہمارے پاس ہوگا اس کے بعد ایک اور کرتے ہیں جی سکس بنانے کا سوال سکس ہمارے پاس سکس ہمارے پاس ہوگا سکس ہمارے پاس ہوگا سکس ہمارے پاس ہوگا سکس is equal to ایک سے زیادہ سوال ہے ون سے بھی کر لیا زیرو سے بھی ٹو سے بھی اور ٹھری سے ٹھری ہمارے پاس ٹھری پلس ٹھری جو ہم نے سوال کیا وہ ٹھری کا کیا ہے ٹھری یعنی اب ہم سوال یہ تھا ہمارا جو سوال تھا سکس بالس آر ڈران ایف سکس بالس آر ڈران فائن ڈا پرابرٹی آف گیٹنگ ٹھری وائٹ ٹھری بلیک یہ ہمارے پاس تھا یہ یہ سوال ہم نے حل کیا یہ یہاں پہ یہ باٹم پہ دیکھیں یہاں پر اگر این او فیز ایکلو سکس سی ٹھری اور فور سی ٹھری ہمارے پاس ہوگا اس کے بعد ہی پھر ہم نے یہاں پر یہ کیا اور سکس بالس سکس بالس آر ڈران تو وہ کونسی پوسیبیلٹی ہے جی ہمارے پاس پھر آئے گی فور وائٹ ہو جائیں فور وائٹ ہو جائیں اور ٹو بلیک ہو جائیں تو یہ ہمارے یعنی اس کا سوال بنے گا ایف سکس بالس آر ڈران فائن ڈا پرابرٹی آف گیٹنگ فور وائٹ ٹو بلیک ایک اور سوال بنا لیتے ہیں سکس یعنی ایک سے زیادہ سوال ہے اور میں تو کہوں گا انفرینٹ ہی ہے سوال وہ میں ابھی آپ کے سامنے دس کرتا ہوں کہ کیسے آپ کے پاس بیانی فائیو ہے فائیو وائٹ ہو جائیں فائیو آپ کے پاس وائٹ ہو جائیں اور اس کے بعدに وہ بلیک ہو جائے یہ ہمارے پاس ہوگا اور اسکس آپ کے پاس کہتی ہیں ڈران نیچ پوسیبیلٹی سکس بڑت آر ڈران فائن ڈا پرابرٹی آف گیٹنگ سکس وائٹ اور اس کے بعد کیا کہتی ہیں ہمارے پاس نو بلیک یہ اور پوسیبیلٹیز اور possibility ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے دیکھیں چلے میں آپ کے ساتھ discuss کری لیتا ہوں six ہمارے پاس ہے اس point کو ذرا غور سے سمجھنا see is six ہمارے پاس ہے اب میں کہتا ہوں کوئی fraction number بتائیں آپ جس میں six آپ کے پاس آج ہے اور اسی طرح آپ کے پاس اور بے شمار یہ infinite ہو سکتے ہیں four point five سوری یہ four point ہمارے پاس کا کہتے ہیں four point five یعنی white ball four point five ہو اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں آگے ہو جائے one point five black ہو یعنی آدھا جان سے ایک پورا black اور ایک آدھا اس کے ساتھ black ہو جائے کیا یہ possible ہے کبھی ہم white ball کو کسی بھی ball کو آدھا کہکے آدھا کا کاٹ دیں یعنی one point five کا مذہب ہے one point five black balls یعنی کیا یہ possible ہے یہ ایک سوال ہے میرا کہ ایک one point five ایک black ہو جائے اور ساتھ اس کا آدھا black ball بھی ہو کیا آدھا جو ball جو ہم نے کاٹ کے رکھا ہے کیا اس کو ہم ball کی کہنے کے حق دار ہیں کہ یہ ball ہی ہے آدھا جب ball ہو گیا وہ ball تو نہیں رہا وہ تو ball ہو گیا یعنی کہ ball مدد سا جیسا سالن رکھنے کی plate ہو گئی کھانے کا برتن ہو گیا یہ وہ ہو گی شکل اس کی ہمی سفیر ہو گیا وہ ball تو رہا ہی نہیں تو لہٰذا یہ یہ تو impossible event ہے کبھی بھی ball جو ہم آدھے نہیں کرتے ball جب بھی count کرتے ہیں وہ پورے ایک discrete variable کے ساتھ ہم کرتے ہیں یہ continuous ہے ہی نہیں لہٰذا impossible event کے اندر یہ چلا جائے گا اس کے بعد کیا کہتے ہیں اسی طرح white جونسہ ہے وہ کیا four white ہو اور آدھا جونسہ white ہو half white ہو کیا یہ possible ہے تو answer no ہے کیونکہ آپ اس کو white کو کری نہیں سکتے یہاں پر half وہ white ball کو آدھا کیا نہیں وہ بات ختم ہے اسی طرح میں ایک example اور دیکھیں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ six آپ کے پاس ہے سکس ہمارے پاس is equal to اب ہمارے پاس کہتے ہیں four point two یعنی یہ میں نے ویسے بتایا کہ infinite way ہیں اور بھی آپ ڈیجٹ ڈالنا چاہیں تو infinite way کے ساتھ آپ ڈال سکتے ہیں four point two لیکن وہ بنے six ایک پہلی بات تو بنے six جب ان کو سم کیا جائے تو وہ آپ کے پاس بننا چاہیے six ہمارے پاس تو یہ one point eight one point eight ہمارے پاس بنتا ہے اب دیکھیں کیا ایک one point eight کا مطلب ہے one point eight black ball کا مطلب ہے ہمارے پاس one black ہو اور اس کا جو eight parts ہوں اس کے بال کے وہ وہ بھی بالک ہیں کیا یہ بال ہو سکتے نہیں ہو سکتے بال کا کوئی بھی حصہ اگر ہم کاٹ لیں اس کو آٹھ حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد آٹھ حصے سامنے رکھیں اور دو حصے رہنے دیں تو اس کو ہم بال نہیں کہہ سکتے اس طرح یہ infinite ہمارے پاس way ہے ہم جن سے اس طرح کے infinite بنا سکتے ہیں اگر آپ جن سے ریل نمبر کو سمجھتے ہیں اور انٹیجر کو سمجھتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ infinite ہمارے پاس ہے اب ہم آتے ہیں جی کہ یہ event ہمارے پاس کیا کہتے ہیں یہ جتنے بھی events ہم نے اس کے اندر اگر مثال کے دور پر ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ event ہمارے پاس ہو رہا ہوتا دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس ہے تو یہ اس میں ایک منتی ہمارے پاس ہے اگر یہ ہمارے پاس ہوتا یہ تو اس کے اندر ہونا کیا تھا one six balls are drawn one white یہاں پہ one آنا تھا اور ادھر جن سے five آنا تھا ادھر five آنا تھا کیا یہ ممکن تھا کہ ادھر five آ جاتا four see five impossible event تھا تو لہٰذا یہاں پہ total outcome جن سے تھا وہ zero ہونا تھا یہاں ایٹی نہیں آنا تھا zero آنا تھا اور پھر اس سوال کو ہم حل کرتے تو اس کے impossible event کے تحت یہ سوال ہمارا حل ہوتا ہے لیکن اس کا جواب zero ہونا تھا اب ہم ہمارے پاس کا کہتے ہیں دوسرے event کو ایک اور کو دیکھ لیتے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس اس کے اندر zero six balls are drawn اس کا پہلے کا مطلب six balls are drawn two white four black تو یہاں پہ یہ چونکہ six ball کی نمینگی کر رہا ہے تو یہاں پہ یہ سکس سی ٹو ہونا تھا اور یہ سوال جانس ہے سکس سی فور ہونا تھا یعنی فور سی فور جو کہ possible ہے کیونکہ اوپر والا نمبر اور نیچے والا نمبر سی ہو جانی تھے فور سی فور سے بلو جتنے بھی نمبر آ رہے positive integers کے اندر وہ سارے اس میں شامل ہو جانے تھے لہٰذا یہاں پہ اس سوال کا جو بھی جواب آتا وہ ہمارے پاس اس کا property معلوم ہو جاتی یعنی سوال کا سوال یہ ہونا تھا if six balls are drawn point the property of getting two white four black ایک اور کر لیتے یہاں پر یہ والا یہ question کر لیتے اس کے اندر کیا ہے جی ہمارے پاس اگر ہمارے پاس یہ ہوتا کہ اس کے اندر یہ if six balls are drawn if six six balls are drawn if six balls are drawn find the property of getting up of getting five five white یا five white بالکل صحیح adjust ہونا تھا 65 کیونکہ اوپر نمبر دونوں برابر ہیں 65 اور four c1 یہ بھی صحیح ہونا تھا لہذا سوال بن سکتا تھا تو یہ ہمارے پاس question جو ممکن ہیں وہ ہمارے پاس کون کون سے ممکن ہے جی میں آپ کو بتایتا ہوں کہ جو possible ہیں اس کے اندر سوال باقی تو impossible event میں چلے جائیں گے ہمارے پاس جو ممکن ہے وہ ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے possible ہمارے پاس موجود ہیں ایک ہمارے پاس اس میں جو possible ہیں وہ ہمارے پاس ہیں جی یہ ہم کر لیتے ہیں جی اس کے اندر جو possible ہمارے پاس ہے وہ پہلے ہم highlight کر لیتے ہیں ایک تو possible میں یہ آئے گا یہ یہ possible ہے اور دوسرا possible کیونکہ two white ہیں four black ہیں حل ہو جائے گا دوسرا possible یہ ہے تیسا possible یہ ہے فور کیونکہ six four white ہیں two black ہیں یہ بھی حل ہو جائے گا یہ بھی حل ہوگا سوال یہ بھی حل ہوگا کیونکہ سکس سی فور سکس سی ون باقی نہیں حل ہوں گے نہ باقی جتنے رہ گئے ہیں وہ حل نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں four میں سے five draw ہونا possible نہیں ہے اس میں six four میں سے یہ black کی نمیلگی کر رہا ہے یہ بھی possible نہیں ہے لہٰذا یہ سوال ہمارا جنس ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ سوال کو خود generate کرنا سیکھیں اور ball کی جگہ جنس ہیں devices رکھ دیں pen رکھ دیں یعنی یہاں پہ سوال کو اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں اس سوال کی جگہ کئی books کے author جنسے نے مختلف نام رکھتے ہیں میں نے books کی جو مختلف پڑھے تو وہ یہاں white balls کی جگہ pen رکھ دیا اس نے six white pens four black pens ہمارے پر یہ لکھ دیا devices کے نام رکھنے یا four six white جنس ہے وہ table رکھ دیں اور four black tables رکھ دیں یا آپ کوئی بھی نام رکھ دیں glasses رکھ دیں یہاں پر یا آپ کوئی بھی یہاں پہ balls کی جگہ glass جو آپ کے ذہن میں آئے اور سوال کو حل کریں جس طرح میں نے حل کیا آپ کے سامنے لیکن وہ ایک ہی جو ہے وہ ایک ہی جنس سے تک تعلق ہو جن سے کیا مذہب ہے یہاں یہ جو ہے اردو کا لفظ آگیا لیکن میں ایک ہی ٹائپ اسے تعلق ہو جساں balls ہیں balls یہاں بھی balls ہیں ایدھر بھی balls ہیں دونوں کا تعلق ایک ہی ایک ہی ٹائپ سے ہے یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں پر ہو یہ ایسا نہیں ہے ہمارے پاس تو لہٰذا یہ ہمارے پاس اس کے یعنی یہ ball ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے balls ہی رکھیں یعنی یہاں ball رکھیں پہن رکھیں تو بہتر نہیں ہوگا کیونکہ یہ سارا سوال یہاں پہ بال پوچھ رہا ہے تو اور ایدھر بھی ball پوچھ رہا ہے تو لہٰذا یہ ہمارے پاس کہتی ہیں ball ہی رکھنے دونوں کو کٹیگری ایک جیسی ہونے چاہیے یوں نہیں ہونے چاہیے یہ ball یعنی سوال بناتے ہو کر یہ ball رکھیں اسے pen رکھیں یہ بہتر نہیں ہوگا انشاءاللہ جی باقی نیکس لیکچر کے اندر ہم جو ہے ہماری discussion یہاں complete ہوئی امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اور اس کے علاوہ اپنے سوالات مزید بنائیں گے تو مختی بوکس میں مختلف words استعمال ہوئے ball pen tables اور اس کے بعد device a device b یعنی عصہ کر کے نام جنسے وہ ہمارے پاس نام شامل ہوئے